اسلام علیکم ناظرین پاک وطن ٹی وی کی جانب سے زاہد شہباز آزر خدمت ہے آج میں یہاں ناسو جو انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم ہے اس کے آپ کے سامنے اس وقت میں موجود ہوں یہاں پہ اور ہمارے ساتھ ہمارے بھائی جو اپنا دوست بھی ہیں بڑے ہمارے قریبی جو ساتھ ہی ہمارا علاقہ ایک ایک ہی ہے جناب خالد رحمت صاحب جنہیں ہمارے دوست طائر چوہدری صاحب نے ابن بطوتہ کے نام سے مشہور کیا ہے دنیا بھر میں تو یہ انہوں نے مختلف ملکوں کی جو ہے وہ سیر سپاٹے پہ یہ رہتے ہیں آج تقریباً آٹھ دس سال سے جب سے یہ ایز ایس سی پی اے انہوں نے اپنا جو جاب ہے اس کو خیر بات کہہ کے تو سیر سیاحت وغیرہ کی طرف تو آج ہم نے ایک چھوٹی سی سیاحت کا پروگرام بنایا یہاں پہ کہ ناسو کاؤنٹی سٹیڈیم پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ بات کرتے ہیں کہ یہاں سے اب آپ دیکھیں سائن پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تین جون سے یہ شروع ہو جائیں گے یہاں پہ میچز اور جو ہے وہ اپنا آگے بارہ جون تک یہ چلیں گے اور نو جون کو جو بڑا جوڑ ہے پاکستان انڈیا کا یہ بڑا اس کا سسپنس ہے بڑا شور ہے اس میں ٹکٹیں بھی جو ہیں وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہیں کیونکہ جو اویلیبل ہیں وہ تو بہت ہی مہنگی ہیں کوئی بیس ہزار کے قریب ٹکٹ ہے ہمارے چودری صاحب نے بیس ہزار ڈالر جی نہٹ پاکستانی روپیز آور ہیئر ان امریکہ سو چودری صاحب نے البتہ جو میچ دیکھنا ہے میرا خیال ہے وہ کون صاحب دیکھنا ہے پاکستان ورسز کینیڈا پاکستان ورسز کینیڈا یہ بھی ٹکٹیں تقریباً تین ہفتے پہلے مل گئی تھی تین ہفتے پہلے مل گئی تھی اچھا یہاں پہ تو یہ مل گئی مگر یہ جو ہے یہ آئی سی سی نے غالباً خود ہی ٹکٹیں بیج دی ہیں سارا نظام ان کے ہاتھ میں آئے اس کا ناسو کاؤنٹی کا جو ہے جو حصہ اس میں ان کا انتظامات میں کوئی خاص چیز نہیں ہے انہوں نے زمین لیز کر دی ہے اور باقی اوپر جو ہے اس کے باقی انہوں نے ہی کنسٹرکشن کے ٹھیکے وغیرہ اس طرح یہ اب نیو یارک میں اور کینیڈا میں ہو رہا ہے اور جو پاکستانی اور جو کرکٹ کے شائقین رہتے ہیں کینیڈا میں اور نیو یارک میں یہ ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے کرکٹ سٹارز کو یہاں پہ اپنے کرکرین دیکھیں گے یہ بہت اچھی بات ہے یہ بات ہے جی کرکٹ جو ہے یہ اب امریکہ میں بھی زیادہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا شوکین اس کے بہت ہیں انڈین اور پاکستانی اور اس طرح یہ ہے کہ جو ہماری ینگسٹرز ہیں کرکٹ پلینگ دنیا سے ان کی ففٹی ٹو ٹیمز ہیں یہاں پہ جو یہاں پہ سکول میں کالجز میں پڑھتے ہیں اور سارا سمر ان کے میچز ہوتے رہتے ہیں جو کرکٹ یہاں پہ گولن فارورڈ انشاءاللہ یہ امریکہ کی بھی انٹرنیشن ٹیم بنے گی بنی ہوئی ہے لیکن اور زیادہ اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ اور زیادہ اس میں دلچسپی پیدا ہوگی امریکہ میں بھی کرکٹ عام ہوگی اور پاکستانیوں کی جو ٹیم ٹیم ہیں ہماری وہ بھی یہاں پہ آنا جانا بڑے گا ہماری ملاقاتیں بھی ہوگی اور کرکٹ کے جو شائقین دنیا بھر میں ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اس وقت بہت سے انتظامات کیے جا رہے ہیں مگر جو مالی معاملات ہیں زیادہ اس کے وہ آئی سی سی ڈیریکٹ ہی دیکھ رہا ہے انہی کا اکاؤنٹ ہے اور وہ پورے جو ہے اس کو پورے کا پورا انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے حتیٰ کہ وہ جو جنرلسٹ کے لیے بھی ٹکٹس جو ہیں یا پاسیز جو ہیں یہ اویلیبل نہیں کر رہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہماری جو اس کی ٹیم ہے میڈیا کی جن کے پاس انہوں نے کانٹریکٹ جن کو کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ انہی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ ہر چیز کا انہوں نے جو ہے وہ آپ کو کہیں کہ کچھ پٹے پہ دے دی ہیں چیزیں کچھ ٹھیکے پہ دے دی ہیں ہر طرف سے مال آ رہا ہے آئی سی سی کو دیکھیں کہ یہ کھیلوں کے فروغ کی کمپنی ہیں یا یہ پھر کوئی اپنا کوئی بینک بن گیا ہے یا کوئی سرمایہ کاری کی کوئی وہ جو ہے ایک بن گئی ہے دکان اور بزنس بن گیا ہے ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں یہ کھیلوں کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہیے تھا چونتی سزار کا سٹیڈیم چھوٹا نہیں ہوتا بہت بڑا ہے مگر ٹکٹیں جو ہیں یہ پہلے ہی کسی طریقے سے نکل چکی ہیں بک چکی ہیں بلیک میں بھی یہ سائٹس پی آویلی بل ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی جو انہوں نے طریقہ کار بنایا پہلے کہ بھائی آپ قرآندازی کے ذریعے آپ کا نام آئے گا پہلے کہ آپ کو ٹکٹ جو ہے اس میں شمار آپ ہو سکیں گے دو قرآندازیاں تقریباً ایک پہلے کر لی پھر بعد میں کوئی طریقہ کار کیا اور ایک کنفیون پھیل گئی ٹکٹیں لینے والے جو ہیں وہ بڑے مایوس ہوئے مگر ساری کی ساری گیم کہنے کو تو اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے اور یہ سکینڈل بھی کھلیں گے مجھے بڑے جو قومی ہمارے قومی سطح کے ہمارے جو کرکٹر ہیں انہوں نے بھی نام نام بتانے کی شرط پہ یہ کہا ہے کہ اس میں کافی لمبا چوڑا اس صاحب کتاب رکھا جا رہا ہے مگر اس میں ناسو کاؤنٹی کی انوالمنٹ نہیں ہے یہ اپنے طور پر ایک جو شو بھی کرائیں گے باہر سیم ڈے کرائیں یا اس سے پہلے کرائیں جس میں کمیونٹی کو انوالو کرنے کی جو ہے یہ بھی اپنا ایک کوشش ہے کیونکہ ہمارے وائس چیرمن ہیں چودری اکرم صاحب وہ ناسو کاؤنٹی کے سینئر اڈوائزر بھی ہیں جو کاؤنٹی ایگزیکٹیو کے تو ان سے بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے ان کی کوشش ہے کہ سپیشلی کمیونٹی کے لیے کچھ ایسا سلسلہ ہو کہ پاکستانی بھی اس میں حصہ لے سکیں میچ دیکھ سکیں مگر ابھی تک کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہو رہی جو کہ ہونا چاہیے تھا کہ کاؤنٹی کو بھی کچھ شیر ملنا چاہیے تھا کہ یہ بھی اپنے لوگوں کو یہاں پہ مقامی جو ایک خاص ایک پبلک ریلیشننگ ہے ان کی لوگ رہتے ہیں کاؤنٹی کے لوگ ہیں سپیشلی جو آپ کہہ لیں کہ میزبان بھی ہیں ان کے ان کے لیے کچھ سپیشل ایرینجمنٹ یہ صرف پیسہ کمانے کی مشین نہیں ہونا چاہیے تھا مگر فلال ایسے ہی چل رہا ہے یہ تقریباً تیس ملین کا پروجیکٹ تھا جو کانٹریکٹ دیا گیا جو مانیولر سٹیڈیم بنایا گیا ہے جو پائپ سے جوڑا جائے گا بعد میں یہ پائپ کھول کے تو کمپنی جہاں بھی لے جائے ان کے کمپیٹیٹر سے بھی ہمارا رابطہ ہوا ہے وہ کچھ ڈاؤٹ میں ہیں کہ یہ جو آگے ایکسٹینشن دی جا رہی ہے ٹھیکے میں اس میں کافی گربڑ ہے اور آئی سی سی کو دیکھیں آپ کہ پاک وطن انشاءاللہ آپ کو تحقیقاتی رپورٹ اس پہ دے گا کہ کتنی کرپشن ہوئی ہے ہوئی تو ہے لازمی مگر یہ ہم آپ کو رپورٹ دیں گے انشاءاللہ کہ کتنی کرپشن اس میں آئی سی سی نے کی ہے اور ناسو کانٹی جو ہے وہ اس میں کیا رول اس کا ہے اور کون سا ادارہ یہ آگے جا کے اس کو اپنا جو ہے یہ انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے فیلال آئی سی سی کی طرف سے آپ کسی قسم کی سہولت کی توقع نہ رکھیں یعنی کہونا ولو نہ ہی سمجھو تو میں اپنے جو شائقین ہیں پاکستان کے ہیں انڈیا کے ہیں دوسرے ملکوں کے کینیڈا کے سب کو یہ اپنا انجائے کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ وہ آئیں اور اس علاقے کی رونک کو دبالا کریں اس علاقے میں بزنس پر موٹ ہو اور پاکستانی جو ایک چیز یاد رکھیں پاکستان میں کسی ایجنٹ کو جو آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ دس لاکھ جمع کرائیں دو لاکھ جو ہے دھائی لاکھ یہ آپ کا ویزے کا نہ لگا تو کٹے گا باقی آپ کو واپس دے دیں یہ بھول جائیں کرکٹ کی ایک جو ٹکٹ ہے یہ کتی طور پر کسی ایجنٹ کو نہیں ایویلیبل وہ پیکنج جھوٹے ہوں گے وہ آپ کے ہوتل کی بکنگ جھوٹی ہوگی یا میرے دوستوں نے پاکستان سے بھی پوچھا تو میں نے انہیں کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے کسی ویٹس اپ کی جو پوسٹ ہے اس پہ آپ کسی کو پیسے نہ دیں اس کے ہیالکورٹ کے ہمارے بھائی بڑے اس کے ہوئے ہیں کیونکہ وہی بڑی تعداد میں یہاں پہ اس وقت جو ڈیڈڈڈ کروڑ دے کے مختلف ملکوں کے ذریعے یہاں پہ جان پہ کھیل کے آ رہے ہیں کوئی ٹریپ میں نہ آئیں بچوں کو سمجھائیں ہماری طرف سے یہ پیغام دیں کہ آپ ٹریپ نہ ہو کرکٹ کے موقع کو اپرچنیٹی سمجھ کے تو گھروں سے نہ نکلیں نہ کسی کو پیسے دیں میں انشاءاللہ یہاں سے آپ کو میسیج دیتا رہوں گا کچھ لوگ جو وینڈر جو اس میں سٹال لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اس کے اندر آئی سی سی اپنے جو لوگوں کے ساتھ برینڈ کے ساتھ جو چیزیں آ رہی ہیں جو ان کے کانٹریکٹر نے تیار کی ہیں وہ ہی اندر بکیں گی کچھ فوڈ کے ہوں گے سٹال اور باقی جو ہے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ اندر اپنی اشیاں بیج سکیں یہ ایک سیٹ بیک ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا لوگوں کو دوسرے ملکوں کے اپنے ملکوں کے گفٹ جو ہیں وہ یہاں پہ کرکٹ کے حوالے سے بھی اویلیبل ہونے چاہیے تھے کچھ لوگ بیٹھ خریدیں گے کچھ کٹس خریدیں گے پاکستان اس معاملے میں بہت آگے ہے ماشاءاللہ اس کے جو مسنوعات ہیں سپورٹس گورز وہ پوری دنیا میں مشاور ہیں اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی کچھ قبری دے رہا ہوں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میڈ ان پاکستان کے نام سے جو ہم پاکستانی پروڈک کو جو یہاں پہ انٹروڈیوز کرانے جا رہے ہیں جو ان کی یہاں پہ پبلسیٹی کریں گے جو یہاں پہ اویلیبل کریں گے اس پہ بھی کام شروع کر دیا ہے اس میچ کے موقع پہ بھی جو ہے وہ میڈ ان پاکستان چیزیں کہیں نہ کہیں ہاس پاس آپ کو اویلیبل ہوں گی تو آپ ہم سے جڑے رہیے پاک وطن دیکھتے رہیے اور اس کی خبریں آپ تک پہنٹی رہیں گی زائد شہباز کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ باد پاکستان کرکٹ ٹیم زندہ باد چلنے ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی شکریہ اللہ حافظ